تو فرنٹ اگر آپ بھی کنفیوزد ہو کہ ایکسز بینک کا ایس کریٹ کارڈ لے یا پھر ایش ڈی ایف سی کا ملینیا کریٹ کارڈ لے دونوں میں سے کونسا بیٹر ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ کرنے والے ہیں دونوں ہی کریٹ کارڈز کا ڈیٹیلڈ کمپیریزن ویڈیو کے انٹ تک آپ کو شور ہو جائے گا کہ دونوں میں سے کونسا کریٹ کارڈ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے اور دونوں ہی کریٹ کارڈ کا اپلائنگ لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو دونوں میں سے جو زیادہ بیٹر لگے آپ اس کرڈ کو اپلائی کر سکتے ہو اور بہت ہائی چانسز ہے آپ کا جو کرڈ ہے وہ اپروف بھی ہو جائے گا جو سب سے پہلا ڈیفرنس آپ کو ان دونوں کریٹ کارڈز میں ملے گا وہ ہے فیز اور چارجز کا ڈیفرنس اور یہ ڈیفرنس میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ان دونوں کریٹ کارڈز کو کمپیر کرنے میں تھوڑا سا ایزی رہے تو اگر آپ ایکسز بینک کا اس کریٹ کارڈ لیتے ہو تو اگر آپ کو اس کریٹ کارڈ کے لیے سٹارٹنگ میں دینا پڑے گا جواننگ فیز جو کی ہے 4.99 روپیز پلس جی ایسٹی اور یہاں پہ جو آپ کو رینل فیز جو ایوری ایر آپ کو دینا پڑے گا وہ اماؤنڈ بلکل سیم رہے گا 4.99 روپیز پلس جی ایسٹی جی ایسٹی جو آپ کو کریٹ کارڈز میں دینا پڑتا ہے وہ 18 پرشن کا دینا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھو یہ آپشن دیتے ہیں آپ چاہو تو یہ جواننگ فیز ہے نا اس کو آپ ویو آف کرا سکتے ہو مطلب کی ماف بھی کرا سکتے ہو جیسے ہی اب ہے کڈیٹ کارڈ آپ کا ایشو کیا جاتا ہے اس کے فرسٹ 45 ڈیس کے اندر اگر آپ اپنے کڈیٹ کارڈ کا یوز کر کے 10,000 روپیز اگر آپ سپنڈ کر لوگے تو یہ جواننگ فیز ہے 4.99 دیر ہو یہ آپ کا ویو آف کر دیا جائے گا مطلب کی ماف کر دیا جائے گا ان فیکٹ یہاں پہ آپ کو رینول فیز کو بھی ویو آف کرنے کا آپ کو آپشن دیا گیا ہے اگر آپ اپنے کڈیٹ کارڈ کا یوز کر کے ایک سال میں اگر آپ 2,000,000 اس سے زیادہ سپنڈ کر لوگے تو نیکسٹ ڈیر کا جو آپ کا یہ رینول فیز لگنے والا ہے 4.99 روپیز کا یہ آپ کا ویو آف کر دیا جائے گا وہی اگر ہم ایش ڈی ایف سی بینک کے ملینیا کے کڈیٹ کارڈ کی یہاں پہ ہم بات کریں تو اگر آپ اس کڈیٹ کارڈ کو لینا چاہتے ہو تو سٹارٹنگ میں جو جوائننگ فیز آپ کو دینا پڑے گا وہ ہے 1,000 روپیز پلس جی ایس ٹی اور اس کڈیٹ کارڈ کے ہم رینول فیز کی بات کریں جو کی ایوری ایر آپ کو دینا پڑے گا تو یہ ایمانٹ بھی بلکل سیم ہے 1,000 روپیز پلس جی ایس ٹی اس کڈیٹ کارڈ میں جوائننگ فیز کو ویو آف کرانے کا کوئی بھی اوپشن نہیں ہے لیکن رینول فیز کو ویو آف کرانے کا یہاں پہ اوپشن دیفنیٹلی دیا ہوا ہے اور یہ اوپشن جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایکسز بینک کا ایس کڈیٹ کارڈ کیوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کڈیٹ کارڈ کا رینول فیز جو ایوری ایر آپ کو دینا پڑتا ہے یہ اگر آپ ویو آف کرانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک سال میں اپنے کڈیٹ کارڈ سے ایک لاکھ روپیے یا اس سے زیادہ آپ کو سپینڈ کرنے ہیں اس کڈیٹ کارڈ میں آپ کو دو لاکھ روپیے آپ سپینڈ کرو گے تو ہی آپ کو یہاں جو رینول فیز ہے آپ کا ویو آف ہوگا لیکن اس کڈیٹ کارڈ میں اگر آپ ایک لاکھ روپیے سپینڈ کر دو گے تو آپ کو ایک ہزار روپیے کا جو رینول فیز ہے وہ آپ کا ویو آف کر دیا جائے گا فیز اور چارجز میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیا تاکہ آپ آگے چیزوں کو ایزلی کمپیر کر سکو نیکس بینیفٹ جو آپ کو ان دونوں کڈیٹ کارڈ میں ملے گا وہ ہے بینیفٹس کا ڈیفرنس اگر آپ ایکسیس بینک کا ایز کڈیٹ کارڈ لیتے ہو اور اگر آپ اپنے کڈیٹ کارڈ کا یوز کر کے اگر آپ بل کا پیمنٹ کرتے ہو چاہے وہ آپ کے الیکٹری سٹی بل کا پیمنٹ ہو گیا وارٹر کے بل کا پیمنٹ ہو گیا آپ کے فون کے بل کا پیمنٹ ہو گیا اگر آپ کسی بھی بل کا اگر آپ پیمنٹ کرتے ہو گوگل پے کے تھروں تو یہاں پہ آپ جتنا بھی اماؤنٹ آپ سپینڈ کرو گے اس کا 5% آپ کو سیدھا سیدھی کیش بیک آپ کو مل جائے گا لیکن ٹرمز اور کنڈیشن ہے کہ گوگل پے کے تھروں ہی آپ کو پے کرنا ہے وہی اگر آپ اپنے کڈیٹ کارٹ کا یوز کر کے اگر آپ شویگی میں سپینڈنگ کرو گے زوماتو میں اگر آپ سپینڈنگ کرو گے یا پھر اگر آپ ہوں کے علاوہ اگر آپ اپنے کڈیٹ کارٹ کو کہیں پر بھی سپینڈ کرتے ہو تو جتنا بھی اماؤنٹ آپ سپینڈ کرو گے اس کا 2% آپ کو مل جائے گا ایس کیش بیک بھائی اگر آپ ایس ڈی آف سی بینک کا ملینیا کڈیٹ کارٹ لیتے ہو اور اگر آپ اپنے کڈیٹ کارٹ کا یوز کر کے اگر آپ ایمازون میں سپینڈنگ کرو گے بک مای شو کلڈ فیٹ فلپ سپینڈنگ کرو گے تو جتنا بھی آپ سپینڈ کرو گے اس کا 5% آپ کو سیدھا سیدھی مل جائے گا اس کیش بیک اور ہم ادھر سپینڈنگ کی بات کریں کہ ان جگہوں کے علاوہ کڈیٹ کارٹ کو کہیں پر بھی یوز کرو گے تو آپ کو 1% کا آپ کو کیش بیک آپ کو ملے گا تو اب یہ جو چیز ہے نا یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو رہی ہوں گی بکوز یہاں آپ پہ بل پرسنٹ 5% مل رہا ہے باقی جگہوں میں ان تین جگہوں میں آپ کو 4% مل رہا ہے اور ادھر سپینڈنگ میں 2% مل جا رہا ہے وہی یہاں پہ دیکھو گے تو بہت ساری جگہوں میں آپ کو 5% مل رہا ہے اور ادھر سپینڈ میں آپ کو 1% مل رہا ہے جو آپ کو یہاں پہ ملے گا وہ ہے لاؤنج ایکسس کا ڈفرنس اگر آپ ایکسیس بینک کا اس کریٹ کارٹ لیتے ہو اور اگر آپ اپنے مل جائے گا next difference جو آپ کو next difference جو آپ کو ان دونوں credit cards ملے گا وہ ہے lounge access کا difference اگر آپ access bank کا ace credit card لیتے ہو تو یہاں پر آپ کو ایک سال میں آپ کو total 4 complimentary domestic airport lounge access کا benefit ملے گا اگر آپ sdfc bank کا millennia credit card لیتے ہو تو یہاں پر بھی آپ کو ایک سال میں total 4 complimentary domestic airport lounge access ملے گا لیکن 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 یہاں پر ایک بہت بڑا terms and condition ہے اگر آپ کو یہاں پر airport lounge access کا benefit چاہیے تو آپ کو اپنے credit card سے ایک quarter میں کم سے کم ایک لاکھ روپے کا آپ کو spending کرنا پڑے گا اگر آپ ایک quarter for example اگر آپ جنوری فیبرری مارچ میں اگر آپ ایک لاکھ روپے اپنے card سے spend کرو گے تو ہی آپ کو next quarter میں آپ کو airport lounge access کا benefit ملے گا and trust me میرے کو یہ جو benefit ہے تھوڑا سا اٹھ پٹا لگا because آج کے date میں بہت سارے credit cards ایسے ہیں جو free میں مل رہے وہاں پر بھی آپ کو airport lounge access مل جاتا ہے complimentary لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک minimum spending کا ایک criteria رکھ دیا ہے جس کے بعد آپ کو airport lounge access ملے گا تو یہ والا جو section ہے یہ بہت important ہے آپ کو دھیان دینا ہے یہاں پہ آپ کو چار complimentary lounge ایسے ہی مل جا رہے ہیں بینا کسی terms and condition کے اور اس والے میں آپ کو ایک quarter میں ایک لاکھ روپے spend کرو گے تو ہی اگلے quarter میں آپ کو یہاں پہ ایک complimentary domestic lounge access ملے گا next difference جو آپ کو ان دونوں credit cards ملے گا وہ ہے reward points کے value کا difference access bank case credit card میں آپ جتنے بھی reward points آپ earn کر رہے ہو نا وہ آپ آپ کو directly as a cash back مل رہا ہے and وہ directly آپ کے monthly statements میں adjust کر دیے جائیں گے لیکن اگر آپ HDFC bank کا millennia credit card لیتے ہو تو یہاں پہ آپ جتنے بھی cash back آپ earn کر رہے ہوگے نا وہ آپ کو as a cash point آپ کو ملیں گے جن کا جو value ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں redeem کرانے والے ہو تو اگر آپ اپنے cash back میں جو آپ کو cash point ملے ہیں اس کو اگر آپ cash back میں ہی redeem کرانا چاہتے ہو مطلب کی آپ کا جتنا monthly bill آیا ہے آپ کے credit card کا اسی میں اگر آپ adjust کرانا چاہتے ہو تو ایک cash point کا جو value آپ کو ملے گا وہ ہوگا 1 rupee's کا وقت اگر آپ product catalog کے through اگر آپ کراؤگے تو ایک cash point کا value آپ کو 30 پیسہ کا ملے گا اگر آپ flight and hotel booking کراؤگے تو ایک cash point کا value آپ کو 30 پیسہ ملے گا and air miles میں بھی current کراؤگے تو وہ بھی آپ کو ایک cash point کا value آپ کو 30 پیسہ کا ملے گا تو جو سب سے best چیز ہے کہ آپ اپنے cash point کو cash back میں ہی redeem کرالو تاکہ آپ کو maximum جو آپ کو benefit ہے وہ آپ کو عمل جائے تو اگر آپ اپنے cash points کو اگر آپ اپنے cash back میں redeem کرال رہے ہو تو in both the cases جو آپ کو benefit مل رہا ہے وہ بالکل same مل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ cash points کو کہیں پہ بھی redeem کراؤگے تو یہاں پہ آپ کو value کم ملے گی as compared to this تو یہاں پہ آپ کو جو best option ہے obviously آپ cash back میں redeem کراؤں آپ کو زیادہ benefit ملے گا major differences تو میں نے آپ کو دونوں ہی credit cards کے بتا دیئے اب جو سب سے important چیز جو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو every month spending کرتے ہو وہ spending کون سے credit card کے benefits سے match کرتا ہے جس بھی credit cards کا جو benefits ہے وہ اگر آپ کے spending سے match کرتا ہے وہی credit card آپ کے لیے in future بہت زیادہ beneficial ہونے رہنے والا ہے بھلے ہی کون سے credit card میں زیادہ benefit ہو وہ matter نہیں کرتا ہے spending آپ کا اور جو credit card کا benefits ہے وہ اگر آپ match کرتا ہے وہ credit card آپ کی لیے beneficial رہنے والا ہے تو comment section میں comment کر کے ضرور بتانا ہے آپ کے حساب سے کونسا credit card آپ کی لیے فائدہ مند ہونے والا ہے and دونوں میں سے جو بھی credit card آپ لینا چاہتے ہیں دونوں کا apply link نیچے description میں دیا ہوا ہے link پہ click کر کے آپ apply کرو گے بہت high chances ہے آپ کا جو card ہے وہ approved بھی ہو